مجھے عمر کی غیرت یاد آ جاتی ہے مجھے عمر کی غیرت یاد آ جاتی ہے آیات ہیں اتری تیری منشاہ کے مطابق کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے قرآن کی آیات بھی دیتی ہیں گواہی تقوی جسے کہتے ہیں مکردار عمر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما یرید اللہ ليزهب عنكم الرجس اہل البيت ویطهركم تتهیرا صدق اللہ مولانا العزیم سبحان ربک رب العزیم اینما یسفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین یا رب صلیم سلیم اینما یا رب العزیم جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے دروش شریف پڑے بلند آواز سے دروش شریف پڑے طریقت رحبر شریف جانشین امام الہدا ولی کامل نمونہ اصلاف حضرت مولانا محمد اجمل قادری ساہد دامت برکاتم العالیہ اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر معزس محترم حضرات علماء کرام مشایخ عزام قابل صد احترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو پیکر اخلاص برادر اعزیز خطیب شلام حضرت مولانا علی مدین شاکر صاحب دامت برکاتم العالیہ کے پیار برے حکم پر دین کی نسبت سے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ جیسے سچے سچے مسلمانوں کی زیارت کا موقع مجسر ہوا گرمی کی شدت اور حبس میں آپ تشریف فرما ہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں امید ہے تمہاری یہ حبس کی پریشانی دور ہو جائے گی آج دس محرم الحرام ہے گیارویں شب شروع ہو چکی ہے جو دن گزرا ہے کربو بلا کے ریگستانوں میں دنیا کے سب سے بڑے نفیس ترین انسان بھوکے اور پیاسے جام سہادت نوش کر گئے نبوت کی گود میں کھیلنے والے نبی کے سجدوں سے کھیلنے والے اتنی گرمی کی شدت میں وہ سبر کے ساتھ جام سہادت نوش کر گئے آپ تو پنکھوں کے نیچے بیٹھیں اور جن کے ہام نام لیوہ ہیں وہ آب کے انگاروں پہ لیٹ کر بھی بے مزہ نہ ہوئے جن کے ہام نام لیوہ ہیں وہ تختہ دار پر چڑھ کر بھی بے مزہ نہ ہوئے تبتی ہوئی ریت پر لیٹ کر انہوں نے کہا تھا کہ کتنی تشکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ تو آپ درہ کتنی ملک سوال لکھیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کو باتیں بھول جائیں اوہ بھائی یہ سارے سلسلے ہمارے ہیں لقشبندی بھی سعروردی بھی قادری بھی جشتی بھی تو یہ مجمع درہ قادری ہے کیونکہ اس کی صدارت فرمانے والے بھی ست little قادریہ سے تو ترہ کھل کے کہیں آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی او بھائی ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں آواز آئی تو آتی نہیں ہے اگر ہم بھی کہیں آواز آئی اور آئے نہ تو پھر قنمے اور ہمیں فرق کیا ہے اس لئے جرہاں سچے لوگ بولو سبحان اللہ اور جو طالب علم زور سے سبحان اللہ کہے میں دعا کروں گا تمام طالب علموں کو اللہ عنبر شاک کشمیری جیسا حافظہ عطا فرما دے تو مولانا علی بودین شاکر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اللہ کے فضل سے ہر عظیم انسان کی جوم وفات پہ جہاں جلسہ رکھیں گے جیسے آج ذکر اہل پیت مقام اہل پیت کے عنوان سے مجھ سے قبل بڑے بڑے علماء بیان کر گئے تو میرے جیسا طالب علم اتنے بڑے علماء کے بعد خطبہ کے بعد صحب علم لوگوں کے بعد اور ان بہت بڑے پہر العلوم کی موجودگی میں میرے جیسا کمزور سا مولوی جس کو سٹیج پہ دکے پڑ رہے تھے بڑی مشکل سے گرتے گرتے بچا تو کیا بیان کرے گا تو میں حصہ ڈالنے آیا ہوں اہل پیت سب سے پہلے جو اہل پیت ہیں وہ ہیں میرے مصطفیٰ کی ازواج یا اور کہتا ہوں وہ ہیں ہم سب کی اور حلالیوں کی مائیں جن کی ہیں وہ بولے سیدہ خدیجت القبران سے سیدہ آئیشہ تک سب سے پہلا نمبر ہے اہل بیت میں ازواج النبی کا بیوی آئے گی تو بیٹی آئے گی تو یہاں ایک بات یاد آگئی سیدنا پروک آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنسوب آئے حضور قرماتے ہیں ہمار کیوں پریشان ہو کہاں آقا میں بار نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جب آپ کی ازواج آپ کی بنات مومنین کی عورتیں بار نکلتی ہیں تو یہ یہودی بیوی آئے گا یہ تمہاری ازواج کا حیاء نہیں کرتے اللہ کرے آپ تب پھر کوئی بات پہنچ گئی ہو یہودی نبی کی ازواج کا حیاء نہیں کرتے بھئی میں مدینہ کے یہودیوں کی بات کر رہا ہوں آپ کہیں لاہور میں تلاشنے شروع کر دے یہودی حضور کی ازواج کا حیاء نہیں کرتے تھے کیونکہ نبی کی ازواج کا حیاء کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا باب کا ایک ہونا ضروری ہے یہودی حیاء نہیں کرتے تھے حضور کی ازواج کا آوازیں کشتے تھے حضور کی بنات کو دیکھ کر بنات کو طالب علمت ہم تو ماشاءاللہ سمیدار ہو بلد کو نہیں حضور کی بنات کو دیکھ کر آوازیں کشتے تھے مومنین کی خواتین کو دیکھ کر آوازیں کشتے تھے اور سیدنا قروع کے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہتے ہیں آقا میرا مشہورہ یہ ہے کہ یہ جب گھروں سے نکلیں آپ کی ازواج اور ہماری مائیں آپ کی بنات اور مومنین کی عورتیں جب گھروں سے نکلیں تو سر سے لے کر پاؤں تک چادر ہو گھونگٹ بنایا ہوا ہو یعنی پردہ کیا ہوا ہو یہودیوں کو پتہ نہ چلے کون جا رہی ہے حضرت حضور کہتے ہیں میرا بھی یہی دل کرتا ہے کہ پردہ ہو لیکن وہ کہے تو کروں تو قرآن آ گیا اللہ جو زور سے سبح لکھ ہے آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے یا ایوہن نبیو کلی ازواج کا و بناتی کا و نشائل مومنین یو دنین علیہن من جلابی بھی ہل اے میرے محبوب اپنی ازواج کو کہہ دیجئے اور اپنی بنات کو کہہ دیجئے یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں کتنی ہیں کتنی ہیں ابھی پری آواز نہیں آئی جو مانتے ہو زور سے وہ لوگ کتنی کتنی حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت میکنسوم حضرت زہرہ فاطمہ آپ کی چار بیٹیاں ہیں کتنی اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجئے جب گھروں سے نکلیں تو چادوں کے گھونگٹ بنا کے نکلیں پردہ کر کے نکلیں تو آج میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں بازار میں جب کوئی ماں میری بیٹی میری بین برکا کر کے نکلتی ہے چادر اوڑ کے نکلتی ہے مجھے عمر کی غیرت یاد آ جاتی ہے مجھے عمر کی غیرت یاد آ جاتی ہے آیات ہیں اتری تیری منشاہ کے مطابق آیات ہیں اتری تیری منشاہ کے مطابق کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے قرآن کی آیات بھی دیتی ہیں گواہی تقوی جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے کعبے میں نماز آج ادا ہوکے رہے گی کعبے میں نماز آج ادا ہوکے رہے گی حتی آپ کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے تو سب سے پہلا نمبر میرے ماہ حضوب علیہ السلام کی ازواج کا ہے حضور کی بن آدھ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں مجھے پتا ہے آپ کیا سننے کے لئے آئے ہیں پر میں کیا کروں میرا دل کرتا ہے میں سیدہ خدیجہ دل خبرہ کا بھی تذکرہ کروں میں سیدہ ام سلمہ کا بھی تذکرہ کروں میں ام حبیبہ کا بھی تذکرہ کروں میں حضرت ماریہ قبطیہ کا بھی تذکرہ کروں میں حضرت محمونہ کا بھی تذکرہ کروں میں حضرت زینب کا بھی تذکرہ کروں میں حضرت سودا کا بھی تذکرہ کروں میں حضرت ایشا کا بھی تذکرہ کروں میں اپنی ماہوں کو خراج تحسین پیش کروں اس لئے کہ سیدہ خدیجہ دل قبرہ اور سیدہ ایشا ان دو ماہوں کے بارے میں دو جملے کہہ کے آگے چلتا ہوں جس کے لیے اللہ کا سلام آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں جس کے لیے اللہ کا قرآن آئے اسے ایسا کہتے ہیں جس کے لیے اللہ کا سلام آئے اسے خدیجہ دلکبرہ کہتے ہیں اور جس کے لیے اللہ کا قرآن آئے اسے ایسا تو صدیقہ کہتے ہیں نہیں 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 جس کا کمبل قرآن بنے ہیں اسے خدیجہ کہتے ہیں جس کا حجرہ جنت بنے اسے ایسا کہتے ہیں جس کے کمبل میں میرے محبوب ورام کر رہے ہوں اللہ کا قرآن آجائے یا ایوہ المتسر خمبہ اندر فرابقہ بکبیر یہاں اور بات کہتا جاؤں بقول علامہ قاندل رحمت اللہ علیہ جب حضور غائر دم میں لونی مجھے چادر اڑا دیجئے سیدہ نے کمبل اٹھایا حضور کے اوپر دے دیا حضور کمبل کے اندر چھپ گئے اور سیدہ خدیجہ تلقبرا پوچھتی ہیں کیا ماجرہ ہے حضور نے سارا واقعہ بتایا بڑی تسلیدی لمبا واقعہ ہے میں اس طرح نہیں جانا چاہتا آخر کار حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جو غار میں آیا تھا اب آئے تو مجھے بتانا اٹھائیے سیرت مصطفیٰ اب آئے مجھے بتانا خدیجہ پنجابی جکمہ جی سونیا یقین جانو جدو خامد اپنی بیوی نو پیار بلائے اگو بیوی جی سونیاں کہہ دے لڑائیاں بھوکی جانی ہیں اے خواریاں نے پتہ نہیں چلنا ہے اے شادی آل نے پتہ چلنا ہے کی با لیٹے جی سونیاں خدیجہ وہ آنے والا پھر آ رہا ہے تو سیدہ خدیجہ تلقبرہ آئیں اپنے اپنے سر کے بال مبارک کھولے حضور کی اوپر یوں کھڑی ہو گئیں کہتی ہیں اب دیکھو آنے والا آ رہا ہے کہ نہیں کہا واپس چلا گیا خدیجہ کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو یہ شیطان نہیں فرشتہ ہے یہ شیطان نہیں فرشتہ ہے یہاں ایک موتی دیکھو موتی خدیجہ تجھے کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ شیطان نہیں فرشتہ ہے فرما ہے شیطان ہوتا تو تیری بیوی کا حیاء نہ کرتا نہیں سمجھا ہی نہیں بولے شیطان ہوتا تو تیری بیوی کا حیاء نہ کرتا معلوم ہوا نبی کی اذوات کا حیاء یا فرشتے کرتے ہیں یا فرشتوں کی صرف رکھنے والے ایسے انسان کرتے ہیں جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا اب حضرت نے گرمی میں حضرت کو بٹھا دیا حضرت کو ائر کڈیشن میں بٹھاتے ہیں میں تو انہوں تھوڑا جا چھل دا اب مجھے حضرت کا بھی احساس ہے اللہ والے ہیں ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں ان کے قدموں بیٹھنا سعادل سمجھتے ہیں اب کی کریے حضرت نے بکر نہ روٹی یا نہیں چنگی کھوائیے کہ کچھ کرنا پہنے جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کم ذرف تو کوئی آلی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کو دکھ میں جس نے ساتھ دیا وہ خدیجہ ہے جس نے کمبل میں سوالا وہ خدیجہ ہے جس نے حجرے میں سوالا وہ ایسا ہے خدیجہ کو بھی سلام ایسا کو بھی سلام جس سے میرے محمد کی قیامت تک نسل چلی وہ خدیجہ ہے جو میرے محمد کی چار بیٹیوں کی ماں ہے وہ خدیجہ ہے جو قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کی روحانی ماں ہے وہ ایسا ہے اب آئیے دراب جینب بھی سانوالی رقیہ بھی سانوالی امیں کرس ہوں بھی سانوالی لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں جند گھڑیاں ذکر حسین کروں آو عدلت آو کیا پیار ہے حضرت علی مدین شاکر صاحب سے مولنی آنڈا آو دے بھی نہیں جان دے بھی نہیں آو دے بھی نہیں جان دے بھی آو آو ماشا میں پنجاب بھی شیر پڑھاں گا تے شیر مفت قدی نہیں پڑھے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اچھی ذرا کہو سبحانہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ذکر حسین کروں اللہ کی قسم دل تو کرتا ہے میں حضرت زینب کا ذکر کروں اور کون زینب بنت محمد جب وہ جنت البقی میں مدخو ہوئی حضور ہر روز اثر کے بعد اپنی بیٹی کے کمر پہ جایا کرتے تھے اور دیر تک آنسوب آیا کرتے تھے صحابہ نے پوچھا آقا کیا وجہ ہے زینب کی قبر پہ آتے ہو آنسوب آتے ہو حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہا میری بیٹی بڑی نازق مزاج تھی فتنی دشمنوں کی تکلیفیں اس نے کیسے برداشت کیوں اور رکیہ کونے جس کے لئے عثمان کو نبی نے قدر میں جانے سے رکا جہاد میں جانے سے رکا محبت کا اندازہ کیجئے نبی کا بیٹیوں سے اور جب حضرت رکیہ کی وفات ہوئی تو حضور بدر میں فتح کر کے مدینے میں داخل ہو رہتے ہیں سب انہیں سننا ہے تو گھر نہیں گئے حضرت عثمان حضرت رکیہ کو دفن کر کے قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے تو حضور پہنچے جنت الوقی میں اپنی بیٹی کی قبر میں کھڑے ہو کے حضور آنسوب آ رہے ہیں بھئی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں اور بیٹی ہے مصطفیٰ کی ہوں تو یہاں دیکھ کے حضرت عثمان رو پڑے تو میں عثمان دو کو روتا ہے آقا اکباد کا دکھ کھائے جا رہا ہے پہلے میں تو آپ کا صحابی بھی تھا آپ کا داماد بھی تھا آج موت نے وہ رشتہ توڑ دیا ہے نسبت والا میں بزار میں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے عثمان نہیں جا رہا محمد کا داماد جا رہا ہے اگر سٹیج والے حضرات مجھے اجازت دے دیں تو میں عثمان کی شان بھی ایک شیر پڑ دیتا ہوں نہیں سٹیج والے اجازت دیں پھر اچھا سٹیج جالیں تو مجھے دوسرے چپ کر گئے یہ سٹیج جالیں تو سر تو اڑا پہنے ملے نا جبہ ضروری نقبہ ضروری ساڑھے لئی عثمان دا حیاء ضروری ساڑے لئی عثمان دا حیاء ضروری عثمان تیرے دشمن حیاء کلو خالی نے حلالی کہلا من لئی نکا ضروری حلالی کہلا من لئی نکا ضروری میں اینے شہر میں پڑھ دا ادرت کوئی پیوام ہوندائے عثمان تیرے دوہے تیرے حسنین کلو دینے حسنین 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 کی حسن حسن نشان دسان سنے مدنی آپ کھڑائے نے زہر آجائے نے کدھی چالے سنے موڈیاں تے کدھی کملی ایٹھ لکائے نے زہر آجائے نے کدھی کردن تے رکھ سار چمے کدھی گھٹ کے سینے لائے نے زہر آجائے نے کدھی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سنے آئے نے زہر آجائے نے عثمان دے موہے تے حسنین کلو دینے ہم ظلفِ علی دینال وفا ضروری ہم ظلفِ علی 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 فرنٹ پہ بیٹھ کے غافل نہیں ہوتے علی علی کو ماننے والا کھل کے بول میں اللہ کے بلی کی وجودگی میں بات کرنے لگا ہوں تجربہ کال ہو گئے ہیں اکابیرین میں سے ہیں جس جیداد دی بندہ رکھوالی چھڑ دے ہوئے تو کوئی غیر قبضہ کر لئے ہیں اس لئے جدو علی علی کاٹ کرو گے تو قبضہ کوئی ہور کر لے گا کھل کے بولو علی علی آواز نے جائی علی 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 کونہ ایک دو جنہ کوئی مار کے کہنا بولو شلو تو سی علی پتھ نہیں کرنا دے چڑے آپ کا انتقال ہوا حضور نے سیدہ انہیں قرصوم کا نکاہ بھی عثمان سے کیا میں اگر پہلی آسانی سے رہ رہی ہو اور سکھی جو ہوئے کہاں کوئی دو جی دے ہیں اس معنی قرصدور نے فرمایا عثمان تو نے میری رکیہ آپ کو بڑا خوش رکھا اس لئے میں دوسری بیٹی کا نکاہ بھی آپ سے کرتا ہوں جب آپ کا انتقال ہوا تو پھر فرمایا اب میری اور بیٹی نہیں ہے جس کی چاہتی کروں لہذا میری چالیس بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگر نے تیرے نکاہ میں دیتا اب آگئی سیدہ پاتمہ تیبہ پاتمہ آبیدہ پاتمہ ساجدہ پاتمہ قائمہ پاتمہ سائمہ پاتمہ راکیہ پاتمہ ساجدہ پاتمہ سابرہ پاتمہ شاکرہ پاتمہ حافظہ پاتمہ کاریہ پاتمہ آلمہ پاتمہ آمیلہ پاتمہ زاہدہ پاتمہ مجاہدہ پاتمہ شدیقہ پاتمہ عطیقہ پاتمہ نبی دیگر جمی باطمہ حسنین دیمی باطمہ اور انہیں چاروں میں سے سب سے رتبہ آلہ کس کا ہے کیوں حضرت میں سیدہ سیدہ اور بولو خدا مدینے لے جائے سیدہ اس میں علمی نقاط کیا ہیں یہ جانے ان کا کام جانے میں تو قطیب آدمی ہوں کسی کی چار بیٹیوں ہوں نا اگر ایک فوت ہو جائے تو پیار سمڑ کے تین میں آ جاتا ہے دوسری فوت ہو جائے تو پیار سمڑ کے دونوں میں آ جاتا ہے تیسری فوت ہو جائے تو سارا پیار ایک میں آ جاتا ہے جب سیدہ فاتمہ حضور کی بارگاہ میں آتی تھی حضور کھڑے ہو کے چادر قدموں میں بچا کے کہتے تھے بیٹی بیٹھ اب میرے لیے زینب بھی تو ہے رکیہ بھی تو ہے امہ گرسوم بھی تو ہے اللہ نے سیدہ کائنات کو بیٹے دیے دو ایک کا نام رکھا حسن دوسرے کا نام رکھا حسین حسن بھی بڑی شان والا ہے حسین بھی بڑی اچھا حضرت حسن کا مقام پتر کیا ہے حضرت حسن نے اتنی بڑی قربانی دی قیامت تک مثال قیم کر دی اسلام کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی خلافہ چھوڑے یہاں تو کوئی کونزل کرسی نہیں چھوڑتا امانداری سے بدلاؤ کوئی شرافت سے گیا ہو جس کو بھی اتا رہا ہے کوئی شرافت سے کرسی نہیں چھوڑتا اور پھر کرسی بھی وہ ہو جن کے نانے پر عید القرسی نازل ہوئی ہو ایسی قربانی حسن نے دی لیکن حضرت حسن کا تذکرہ اس لیے ہے کہ جو قوم ہمیشہ لڑائی پسند ہے وہ رسائی پسند کیسے کرے گی آپ نہیں سمجھے اس لیے میں حضرت سے حضر کروں گا باقی سب صحابہ کا نام لیا ہے حضرت حسن کی جوم وفات پر بھی جلسہ رکھا یہ تو اتنے جگ سے رکھ لینے ایک ویچے ہو رہی ہے حسنِ مجھتبا کو قراجِ تذین پیش کرنے کے لیے اجتماع اس طرح ہونا چاہیے کیوں جس نبی نے حسین کے کان میں ادان پڑھی اسی نبی نے پہلے حسن کے کان میں ادان پڑھی جس نبی نے حسین کو گھٹی دی جس نبی نے حضرت حسن حسین کا نام رکھا اسی نبی نے پہلے حسن کا نام رکھا حسین ایک سال چھوٹا ہے حسن ایک سال بڑا ہے حسین سے زیادہ وقت حسن نے حضور کے ساتھ گزارا ہے اور جن کا حسن ہے انہی کا حسین ہے اور جن کا حسین ہے بڑے بھائی کی توہین کر کے چھوٹا بھائی کبھی راضی نہیں ہوتا یاد رکھیں آپ حسن بھی ہمارا ہے حسین بھی تو آئیے در امو الفضل کہتی ہیں مجھے خواب آیا خواب کے اندر میں مابو علیہ السلام کے پاس پہنچی آقا مجھے خواب آیا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا آقا آپ تو جانتے ہیں تمہارے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے ہم جان دے دیتے ہیں تیرے پیرہ وجہ گھنڈا بھی برداشت نہیں کر دے لیکن یہ جائے کہ آپ کی وجود پا کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ جائے توجہ ہے حضور فرماتے ہیں یہ خواب بڑا اچھا ہے ام الفضل رو کے خواب سنانے لگی حضرت جی حضور نے فرمایا آپ نہیں رونا کیوں اس خواب کا تعلق میرے حسین سے ہے حسین کو خواب میں بھی نہیں روتے حسین کو خواب میں بھی نبی نہیں رونے دیتا حسین رونے والوں کا نہیں حسین ہمارا ہے جن کا ہے وہ بولے تیرا حسین میرا حسین اس لیے کہ جب لوگ کہتے تھے ہمیں نبی کا جمال دکھائیے تو لوگ زہرہ کا لال دکھا دیتے تھے محبوب کا جمال دکھائیے محبوب کا جمال دکھائیے فاطمہ کا لال دکھائیے محبوب کا جمال دکھائیے فاطمہ کا لال دکھائیے بڑو سارے محبوب کا جمال دکھائیے فاطمہ یا اللہ جو زور سے پڑے آج رات خام میں یوں ہی نظارہ ہو جائے حسین نبی کے کندوں پر بیٹھا ہو دیکھنے والے سارے ہوں آواز آئے محبوب کا جمال دکھائیے فاطمہ کا لال دکھائیے محبوب کا جمال دکھائیے محبوب کا جمال دکھائیے محبوب کا جمال دکھائیے مزا آجائے مزا آجائے لیکن شاکر صاحب زندہ بات کیا کانفرانس رکھی آپ نے محبوب کا جمال دکھائیے فاطمہ کا لال دکھائیے یہ کسی سوچ نہیں ہے آپ کا خیال دکھائیے فاطمہ کا لال دکھائیے پڑھئے محبوب کا جمال دیکھیے فاطمہ میں اپنا عقید آگلے جمل میں بیان کرنے لگا ہوں حسین کے عروج نے کہا جزید کا زوال دیکھیے جزید کا زوال دیکھیے فاطمہ کا لال دیکھیے اگدے نے رکھ اکے زمین ویچوں کوئی آنکھ ہوں دے کوئی بکین ہوں دے کوئی بننا زمانے لئی آر ہوں دے تے کوئی زندگیدہ نہ سب العین ہوں دے کوئی دکھ ہوں دے سر تو لے کے پیرا تک کوئی سر تو پیرا تک سکھتے چین ہوں دے جڑا تخت بچائے اوہ یزید ہندائے جڑا تین بچائے اوہ حسین بولا نہ لیں بہتی نشا کرتا اگر کسی بول بھی انہوں ہٹانا ہوئے تے پھر اے میاں سانڈ نہیں بلائی دا کیونکہ اے سانڈ یہ ڈا چنگائے دل کردہ ساری رات لگے رہی ہے جڑا تخت بچائے جڑا بھی بچائے ایک یزید نور ہندے ہو جڑا تخت بچائے اوہ یزید ہندے جڑا تین بچائے اوہ حسین ہندے کیونکہ ہے درد خون مقدس دی تصویر حسین میں بات ختم کرنا لگا مجھے حضرت کا حساس نہ ہوتا تو پھر تو لگا رہتا ہے تصویر دا نام حسین زہرہ دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے سپنیاں دی تابیر دا نام حسین سار اٹھانا درہ نانے دے سونے سپنیاں دی تابیر دا نام حسین سانو ظالمہ تو نہیں در لگتا ساڑے پیر دا نام حسین سانو ظالمہ تو نہیں در لگتا ساڑے پیر دا نام حسین درہ سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے حضرت حسین پیدا ہو گئے حضور حضور کو اطلاع دی گئی آقا کھڑے ہوئے وزہا کا چیرہ لے کر چلے بل لیل کی ظلمیں لے کر چلے حضرت پاتمہ کے گھر آ گئے بیٹی پاتمہ درہ حسین دکھائیے حضرت پاتمہ نے توجہ لہور والوں توجہ زندہ جلان کا شہر ہے توجہ رہے حضرت پاتمہ نے حسین کو اٹھایا حضرت جی اٹھایا نبی کے ہاتھوں پر رکھا حضور برماتے ہیں حسین سفید کپڑوں میں کیسا اچھا لگ رہا ہے سفید کپڑوں میں سفید کپڑوں میں پہلے دن جو حسین نے لباس پہنا اور جدو آخری دن جانے ہی تے چٹے کپن ویچ جانے ہی اللہ کرے دل وی چٹا ہونا چاہید ہے حضور نے اٹھا لیا سینے سے لگا لیا آج جگڑا ختم کرتی ہیں حضرت خود ولی والے صاحب ولی دادا دادا تو پھر ولیوں کا ولی ان کی مجودگی میں میں چھوٹا سا مولی اپنے مسلک کا نکاجیا مولی مذہور کمزور مولی کے اعلان کرنے لگا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے جس کو نبی نے اٹھا لیا ہم نے امام مان لیا تم بھی کل کہہ دو جگڑا ختم ہو جائے گا کہ وہاں سنیو جگڑا ختم کر دیا جس کو نبی نے اٹھا لیا اس کو تم نے امام بنا لیا جس نے نبی کو اٹھا لیا جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو خبرائے نہ پشتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سامپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں ایہاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق جو خبرائے نہ پشتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں آیا ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں حضور نے اٹھا لیا حضرت حسین کو اٹھا لیا سینے سے لگا لیا اب میں خطیبہ بھی کیا کروں کہاں جاؤں حسین نے آنکھیں کھلی نبی کا چیرہ نظر آیا نبی نے آنکھیں دیکھی تو حسین کا چیرہ نظر آیا نانے اور نوازے نے آنکھوں آنکھوں میں ایک بات کہہ دیا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے ہم تمہارے ہو گئے تمہارے ہم تمہارے ہو گئے تمہیں سب کہنے جیب کی سیدہ یار منا 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 اکھیاں جے کی سیدہ دل دیدن ترسے اعتدیدار کرامن کیاں حضور نبمایہ اب ادان پڑھنی ہے جاؤ جی حضرت میاں محمد عجمال قادر صاحب دامت پر قاتم العالیہ کو بلا کر لاؤ یا بچہ ان کے پاس لے جاؤ کان میں ادان بھی یہ پڑھیں اور گھٹی گھٹی بھی یہ دیں بالکل آخری بات آقا بلال کو بلا لیں ممان نہیں اوہ بھئی یہ بن قابل کی بڑی اچھی آواز ہے تمہارے امت کا بہت بڑا کاری ہے اسے بلا لیں چلو اہلی کو بلا لیں ممان نہیں ادان کون پڑھے گا اشیعت کے اتباب اوباج آج خود ادان پڑھن کے کان میں انہی کے گھر سے ادان کا مسئلہ تھوڑا سا کڑھ بڑھ ہو جائے گا آج ہی حسین کو بتا دے کہ جتنے نام میں نے ادان میں لیے ہیں حسین کٹ جانا نہ کٹانے ہیں نہ بڑھانے ہیں آئے ادان پڑی حضور ہے آقا کعبے میں کبھی ادان نہیں پڑی کہ نماز کے لیے مدینہ میں کبھی ادان نہیں بڑی نماز کے لیے آج ان کے حسین کے کان میں بھی خود ادان پڑھ رہے ہو حسین کے کان میں بھی فرما یہ بتاؤ جب میں محمد مسجد میں کھڑے ہو کر کہوں گا حیعہ لے صلاح حیعہ لے صلاح ہی علی الفلاح ایک بچو ادان میں تاں پڑیئے تاکہ بار دن پتہ چل جائے بھی یہ جلسے لئے ادان نہیں جڑے مولوی ہیں جموہ کر دی پڑھ دی جلسے لئے ادان نماز نہیں دی فرمایا کر میں کہوں ہی علیہ السلام آؤ نماز کے لئے اور کوئی محمد کی آواز سن کے نماز نہ پڑے برباد ہو جائے گا آقا ان کے کانوے کیوں پڑی آئے با حسین با حسین با حسین با حسین با حسین با حسین گھنگا نہ بولے ہر کوئی بولے با حسین با حسین با حسین جن کو اللہ نے ہاتھ دی ہے ان لہراتو سٹیج والے نہیں با با کی سارے با حسین با حسین با حسین با حسین با حسین نیچے کیجئے بات فرمایا یہ میرا خون ہے میں نے ازان ان کے کانوے شلیے پڑی ہے یہ میرا خون ہے میں محمد کا مجھے یقین ہے خون پر یہ کٹ جائے گا بہتر لاشیں اٹھا لے گا جب نماز کا وقت آئے گا تو سبحان ربی العالی پڑے گا یہ یقین ہے مجھے اپنے خون پر یقین ہے اور یاد رکھئے نبی کا خون خشبودار ہوتا ہے پانچ منٹ دھد رکھا کیونکہ ایسی یہ پسینہ نکلے گا تو سانو جنت لے جاؤ گے اللہ سلامت رکھیں جزاک اللہ ہم جب یقین بڑے حوصلہ حضائی کرتے ہیں تو دل چوڑا ہو جاتے ہیں نبی کا خون خشبودار ہوتا ہے دلیل یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پکڑا کھویں میں ڈالا بھائی جان کھویں جسٹیہ پنجابی ہے نا پنجابی ہاں کھویں جسٹیہ تے کرتے نوں سچا خون لایا چھوٹا خون لایا کوئی کھونڈی ہے کسی کھول کسی کھول کوئی جلو ایسے ایسے ترمال دے جاتا حضرت اسی دے دے تو آڑا ترمال لکھا جاتا ایسے لکڑی پہ حضرت یوسف کا خون الہود قرطہ آگے آگے پیچھے کہہ رہے ہیں ہائے یوسف ہائے یوسف اور وہ قرآن وہ وقت بھی بتاتا ہے جب آئے وَجَاؤُ اَبَاہُمْ اِشْحَائِ يَبْقُونَ اِشْحَامُنُ غْرِیبُ رُنْدِيَ آیے آئے شام نو آئے تِرُنْدِيَ حضرت یوسف حضرت یقوب تک آباد پہنچی علیہ السلام میری پستیوٹ بے صبریں کی تم آگئے میں دوڑ کے آئے باہر خیرے اے خیرے اور روو نہیں ہے ہے نہ کرو انہاں کا پا جان اسی جنگلویت گئے ہیں تیرے یوسف نباہیا اسی کھیڑ دے کھیڑ دے دور چلے گئے پیچھو بیڑیا آیا تیرے یوسف نباہ گیا پرسانو شک کے دوسری منن کوئی نہیں اصابق کے ممینہ ہے اگر میں نے غلط درمہ کیا تو پکڑ لو کیا دلیل ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ میرے یوسف کو بیڑیا کھا گیا یہ کرتا یوسف علیہ السلام نے کرتا چیک کیا فرمایا اچھا بیڑیا کہاں پڑا تھا جس نے احترام سے کرتا اتارا کیا بات ہے بھئی بڑیا لکھا بھی گیار احترام سے کرتا اتارا اور اندر سے یوسف کو کھا گیا کرتے کو کچھ نہیں کہا ایک دو جن کو نہیں مارکہ کہاں ای تو نکی جی چبل کاش کے تھوڑا سا پھاڑ لیتے اولگا لیجی بھئی یہ یوسف کا ہی خون ہے یقوب علیہ السلام نے میری طرف دیکھنا خدا رہا یوں کیا چھوٹ بولتے ہو یہ یوسف کا خون نہیں کہا کیوں اس سے قدمو آ رہی ہے میرا یوسف نبی ہے اس کے خون سے خشبو آتی یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے حضور حسنین کو جومتے کم تھے چومتے کم تھے اور سونگتے زیادہ تھے کسی نے پچھاکا ہر کوئی چومتا ہے آپ سونگتے ہیں اپنا یہ جنت کے پھول ہیں میرے پھول جنت کے پھول ہیں یہ نواسِ رسول ہیں شانہ سچیاں دیا ہے دردے بچیاں دیا حضرت جتہاں میں آمانہ تو نااد خان نہیں بلانا وہ ظالموں وہ لفافا میں نو دے دیو میں چنگیاں پڑھ لیں گا شاننا سچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں پڑو شاننا سچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں شاننا آمے دردے بچیاں دیاں شاننا سچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں توڑی آواز ہڑے گریشتے حسنین کریمین دی کبر تک پہنچا دین شانہ سچیاں دیاں ہے دردے بچیاں دیاں شانہ خطبے نچھڑ کے پڑے خطبے نچھڑ کے پڑے شانہ خود نبی پڑے نوابی وچ جچیاں دیاں ہے دردے بچیاں اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے پڑیے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے توڑی آواز ہڑے مو دی تک کوتے بیمان تک کڑھتاڑے پاکستان دیا منو خراب کرنے چاہتے ہیں کدھی پھر کا واریت کدھی دیشت کر دی اور کہندہ جی پاکستان نکھا جامانگا اوہ بودی اوہ والد ڈھگا گو ماتا گاں کرما ہے تو ڈھگا پیو ہی ہے نا اسے بتلا دو گائے کا پشاپ پینے والی قوم زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسے بتلا دو پاکستان کی عوام بھی زندہ باز ہے سرحدوں پہ کھڑی ہوئی پاک پہوچ بھی زندہ باز ہے حضرت کھل کے پڑھئے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے سوڑ کر تیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے نسبت تیری قرآن سے اے ہاں پہ دے قرآن تو چڑھ کے نیزے کی نوک پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے حضور نے ہاتھوں پہ اٹھایا آپ پر آنے لگے حسین میرے ہاتھ ہیں میں آقا آج تیرے ہاتھوں پہ پران پڑھ رہا ہوں کل نیزے کی نوک پہ بھی پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماجرہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماجرہ کیا ہے اے حسین بتلائیے فنا اور بقا کیا ہے سر نیزہ پڑھا سید نے جب قرآن قادل پریشان تھے کہ پھر کٹا کیا ہے آپ گھوڑے کے سواروں کے جب میدان میں پہنچے ظالموں نے گھوڑے کی ٹانگیں کٹی حسین گھوڑے سے نیچے گرے حسین کی زبان سے نکلا مجھے نیچے گرانے والوں قیامت تک اللہ تمہیں اوپر چڑھنا نصیب نہ کرے پھر انہوں نے جب کہا کہ میرا قرآن والا سینہ تیروں سے چلنے اور کرنے والو اللہ کرے قیامت تک قرآن سے تمہارا سینہ خالی رہے مجھے مسجد نبی اور حضور کے روضے سے جدا کرنے والو قیامت تک خدا تمہیں محمد کا روضہ نصیب نہ کرے مجھے سجدے میں تڑپانے والو قیامت تک کس زمین پر تمہاری جبین نہ ٹکے میری اہل و ایال کو رولانے والو قیامت تک خدا تمہیں رولاتا رکھے کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے تمانا بڑے سوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے جنگی باقی ملقات باقی ہمارا یہ چینل ہے علامہ شبیر عمد عثمانی افیجل جس کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کہجئے شیئر بھی کیجئے جڑا بندہ ساڑھے اس موبیل ساڑھے اس چینل اللہ محبت کرے گا میری دعا ہے او دا موبیل خراب بھی نووے ہینگ بھی نووے چوری بھی نو